اب دو آزاد چوبیس میں بیٹھے ہیں انیس سو چھتیس میں علمہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی ابلیس کی مجلس سے شورا اور سپیشل اجلاس طلب کیا تھا اس نے اپنے بڑے لوگوں کا اپنے کور کمنڈرز کا اجلاس طلب کیا تو اس میں ایجنڈا یہ تھا کہ خطرات ہیں جی کچھ یعنی ہم نے ایک جو سسٹم بنایا ہے تو اس کو تھریٹس ہیں ریال تھریٹس ہیں تو مشیرو نے اپنے اپنے تھریٹس پیش کیے تو اس میں کسی نے کہا جی جمہوریت سے خطر ہے کسی نے کہا کیمنظم سے خطر ہے لمبی سٹوری ہے وہ ساری اقبال نے نظم بندی کیا اس کی اور آخر میں جا کے نہ تو مختلف مشیروں سے اس نے نفی کرائی کہ نہ جمہوریت سے خطر ہے نہ کیمنظم سے خطر ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے یہ کب انیس سو چھتیس میں اور اس میں جو بات نمائع کی گئی نا وہ کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی نمازوں سے خطر ہے ان کی داڑیوں سے خطر ہے ان کے حج دیڑھ لوگوں کے آج کرنے سے خطر ہے یہ کچھ ان پینتیس لاکھ لوگوں کے آج سے خطر ہے یہ نہیں ہے یا پوری دنیا میں آزان کی آواز ہر وقت گھویتی رہتی ہے یہ خطر ہے یہ نہیں ہے وہ اگر آپ چند اشار دیکھیں نا کہ الحضر آئین پیغمبر سے سو بار آئین پیغمبر سے خطر ہے مارکس کے آئین سے خطرہ نہیں ہے والٹیر اور روسوں کے آئین سے خطرہ نہیں ہے کون کہہ رہے ہیں ابلیس کہہ رہے ہیں خطرہ کس سے ہے آئین پیغمبر سے ہے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر اس کی پہلی شک کیا ہے آئین پیغمبر کی حافظ ناموس زن عورت کی عزت کا محافظ ہے وہ اسے بازار کی جنس نہیں بناتا وہ اسے گھر بیٹھا کے کھلاتا ہے وہ اسے کاروبار نہیں کراتا وہ اسے لونڈی نہیں بناتا یہ جو کہتے ہیں اسلام لونڈی 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 بناتا ہے تو یہ کیا بنایا ہوئا ہے سیکرٹری کے ساتھ تعلقات ہیں تو فلانے کے ساتھ ہیں تو یہ تو کفیر جاب ہے تو یہ ہے اور وہ ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہی ویسٹن سویلائزیشن ہے نا مقاملے میں آئین پیغمبر کیا ہے حافظ ناموس زن اور میند مشکت مرد آزماء مرد آفرین اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاؤں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین ٹھیک ہے ملکیت کس کی ہے اللہ کی ہے کیمنزم اس کے کہاں اس پاس آئے گا یا سالونک امازہ ینفقون کلی لف یہ پوچھتے ہیں کتنا خرج کریں انہیں کہو اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی یہ سارا اللہ کی راہ میں خرج کر دو آخرت میں ملے گا کیمنزم اور اس میں فرق کیا ہے وہ زبردستی لے لیں گے یہ آخرت کے انسینٹیو پہ لیتا ہے دس گناہ بڑھا کے دیں گے ستر گناہ ساتسو گناہ از آف ہم مضافہ کر کے دیں گے تو اپنی جنت بنانے کے لیے دنیا کے اپنے وسائل جانا اپنے کمزوروں پر محروموں پر جو وہ ناٹس ہیں ان کے اوپر خرج کرو تو حدف وہ ہے یا نہیں ہے والفیر سٹیٹ والا لیکن انسینٹیو مختلف دے دیا مقابلے میں جنت کو پیش کیا اور اسی طرح یہ جو آپ کا سیاسی نظام ہوگا یہی اقبال نے سارا نقشک ہیں چاہے اور خطرہ کس کو ہے ابلیس کو تو ابلیس کا یہ جو نظام ہے جسے وہ کہتے ہیں محکم ہیں لیکن یہاں سے خطرہ ہیں یہ انیس سو چھتیس میں اقبال کر رہے ہیں فیفٹیز میں ٹائن بی کہہ رہا ہے کہ جب ہڈ آن کلوین تقریباً ہو رہا دو جنگیں تو ہو چکی تھی نا ایک کمینس بلاک ہے اور دوسری طرف یہ جو ہے نا کپیٹلیسٹک بلاک ہے تو اس وقت ٹائن بی کہہ رہا ہے کہ اکیسویں صدی جو اگلا مستقبل کا خطرہ ہے وہ نہ کمینزم سے نہ کسی اور سے وہ خطرہ اسلام سے تو یہ کون سا اسلام تھا جس سے خطرہ تھا واپس پیچھے چلیں آپ نے اٹھارہ سو اکتیس میں بغاوت یا جو بھی کہیں جہاد کی تحریک اٹھائی ناکام ہو گئی اٹھارہ سو ستاونے میں بغاوت کی ناکام ہو گئی مسلمان کہیں بھی انگریز کے مقابلے میں یا ویسٹرن پاورز کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے تو کیا خطرہ تھا اور نہ اگلے سو سال اسکری طور پر ممکن تھا کہ کچھ حاصل کر سکیں گے یہ تصورات تھی جو علماء اقبال کے ذریعے سے عام ہو رہے تھے ابو الکلام تھے مولانا مدودی یہ ساری شخصیات آ چکی ہیں ادھر حسن البنہ اور ان کے بعد سید کتب تو دیکھنے والے نے اس کا پوٹنشل محسوس کر لیا تھا کہ اقبال کو تو چھوڑے نا ٹائن بی کو کیسے پتہ لگیا سیدہ بھی مور ریسنٹلی سیمیل پی ہنٹنگٹن کلیش آف سیویلائزیشنز وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آئیڈیولوجیکل کلیش ہے جس میں سب سے بڑی فارکلائن اسلام ہے اسلام ہے ٹھیک ہے نا اب یہ چیز تھی تو اب اس کا توڑ کیا کیا جائے اب یہاں سے گس ورک کریں سوچنا کس نے خطرہ کس نے محسوس کیا تھا مغرب نے ابلیس نے ابلیس ویسٹڈ انٹریس کس کا ہے ویسٹ کا مغرب کا گویا وہ ابلیس کے ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہیں بے دام غلام بننے کے لیے تیار ہیں تو یہاں سے جو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سٹرٹیجی یہاں سے ڈیفائن ہو جائے وہ دہشتگردی کی ہے کہ اسلام کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑ دی ہے تو سر تو یہ جو ایک سوفٹ ایمیج اسلام کا آرہا ہے اللہمہ اقبال مودودی صاحب سید کتب ان لوگوں کے ذریعے سے جو بڑا بیلنسٹ ہے اور جس سے خطرہ ہے ہمارے نظام کو جو ہمیں ٹیک آور کر سکتے ہیں جس کے آگے ہمارا یعنی جس سے بلپ روشن ہوتا ہے ہندیرہ چھڑ جاتے ہیں یہ اس طرح اگر یہ لوگوں تک پہنچ گیا تو یہ ہمارا نظام پھر نہیں چلے گا